نمازکار دوستو ہندی نیو جے فیرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو کہتے ہیں کہ جو ستہ ہوتی ہے یہ بہت ہی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے کچھ لوگ ستہ میں بنے رہنے کے بعد غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ ستہ میں آنے کے لیے غلط کام کرتے ہیں اور وہ غلط کام کبھی ایسے ہو جاتے ہیں جو دیش کے بھی بیروز میں آ جاتے ہیں دیش کے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں اور جبکہ ستہ کے لیے کس لیے ہونی چاہیے ستہ اس لیے ہونی چاہیے کہ جس سے کی دیش کا بھلا ہو وہاں کی جنتہ کا بھلا ہو آئیے سمجھاتے ہیں دوستو کہ خبر کیا ہے پوری اور یہ کس حد تک بری ہے کیا اچھی ہے اس میں دسل دوستو بانگلہ دیش میں ابھی ایک کیمپین چلایا جا رہا ہے ایک ابھیان چلایا جا رہا ہے جو ہے انڈین پروڈک کا بائیکارٹ کرنے کا کہ انڈین پروڈک کو بائیکارٹ کر دو اب دوستو انڈین پروڈک کا بائیکارٹ کرنے سے بھارت پر کیا اثر ہوگا یہ بھی بتاتا ہوں وہاں دسل ایک بپکشی پارٹی ہے بی این پی بانگلہ دیش نیشنلیش پارٹی جس کی جو سروے سروہ ہیں خالیدہ جیا ہیں خالیدہ جیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ پرو پاکستانی ہے مطلب ان کا جھکاؤ تھوڑا پاکستان کی طرف رہتا ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ ان کی پتا جی کے ٹائم سے یہ لوگ پاکستان کی طرف ان کا جھکاؤ رہتا ہے اور دوسری طرف جو ستہ میں ہے بانگلہ دیش کے یہ ہیں سیکھ ہشینہ وہاں کے جو پرائم منسٹر سیکھ ہشینہ ہے اور ان کا جھکاؤ انڈیا کی طرف رہتا ہے تو ابھی جنوری دوہزار چوبیس میں سیکھ ہشینہ جی چناؤ جیت کر آئی ہیں اور بہت زیادہ اچھے میجورٹی کے ساتھ جیت کر آئی ہیں بہت اچھے ووٹ ملے اور ابھی وہ پردھان منتری ہیں اور جو اگلے چناؤ ہوں گے وہ دوہزار انتیس کے آس پاس ہوں گے تو یہ سمجھ لیے کہ وہاں کے سرکار میں ابھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ڈیسی ان لینے والی ہیں انڈیا کے خلاف ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ سیکھ ہشینہ جی پالیسی میکر اور اگلے چناؤ دوہزار انتیس تک ہونے والے ہیں تک ان کی سرکار بہت اچھے سے چلے گی پورے ابھی پانچ سال ہیں اب سمجھتے ہیں کہ جو یہ نیشنلیسٹ پارٹی ہے بی این پی بانگلہ دیس نیشنلیسٹ پارٹی جو اپوزیشن میں ہے یہ ایسا کیوں کیمپین چلا رہا ہے کہ انڈین پروڈک کا بائیکارڈ کر دو دراصل یہ سمجھانا اپنی دیش کی جنتہ کو یہ چاہتے ہیں کہ جو بھارت میں ہندو رہتے ہیں یہ ہندو بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ بہت برا برطاو کر رہے ہیں اس لیے ہمیں بھارت کے پروڈک کا بائیکارڈ کر دینا چاہیے اور بانگلہ دیش کی جو میجیورٹی پوپلیشن ہے یہ مسلم ہے تو ان کو یہ بات سمجھ میں بھی یہ آ جائے گی کہ مسلمان کے ساتھ برا کیا جا رہا ہے انڈیا میں اسی لیے یہ کیمپین کو آگے بڑھایا جا رہا ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھارت میں مسلمان اور ہندو دونوں بہت اچھے سے رہتے ہیں یہ سبھی لوگوں کو پتہ ہے تو ابھی اسی مددے پر وہاں کی جو پرائیم میشٹر ہیں سیکھ حسینہ جی انہوں نے ایک جن سبا کو سمبودید کرتے ہوئے ایک بات بہت اچھے طریقے سے پوچھی ہے وہاں کی پپکشی پارٹیوں کو جو انڈین پروڈک کا بائی کارڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ میں تو تب مانوں گی آپ انڈین پروڈک کا بائی کارڈ کر رہے ہیں جب آپ اپنے کاریالے کے باہر اپنی پتنیوں کی سالیوں کو جلائیں گے کیونکہ وہ جو سالیاں ہیں وہ بھی بھارت سے آئی ہیں آپ وہاں کے مسالے کھانا بند کر دیں گے جو ہم کھانے میں اپنے مسالے کا یوچ کرتے ہیں اس پائیسز اس کا جب آپ یوچ کرنا بند کر دیں گے تب میں مانوں گی کہ آپ نے انڈین پروڈک کا بائی کارڈ کر دیا ہے اس سے پہلے یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ ادھوری کام کر رہے ہیں آپ بائی کارڈ نہیں کرنا چاہتے صرف آپ ایک کیمپین چلا رہے ہیں تو بھارت کے پروڈک کا بائی کارڈ کا تو سیکھ حسینہ جی جو وہاں کی پرائی منسٹر ہیں انہوں نے بیرود کیا ہے اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کیا یہ بھارت کے لئے اثر دار رہے گا بائی کارڈ تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بلکل بھارت پر بہت زیادہ اثر ڈالے گا کیونکہ ہم لوگ قریب چودہ بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کرتے ہیں مطلب کہ مال کو بیچتے ہیں بانگلہ دیش کو چودہ بلین ڈالر کا اور جو بانگلہ دیش سے مال خریدتے ہیں وہ قریب ایک سے دو بلین ڈالر کا مال خریدتے ہیں تو آپ ایسا سمجھ لیے کہ بارہ تیرہ بلین ڈالر کا بھارت کو نقصان ہو جائے گا تو یہ بہت ہی بڑا ایماؤنٹ ہو جاتا ہے جو نقصان کا ہے ایسا سمجھ لیے کہ بیس بائیس پرشنٹ ہمارے ڈیفنس بجٹ کا ایماؤنٹ ہو گیا یہ اتنا بڑا یہ نمبر ہے تو اس سے بھارت کو بلکل فرق پڑے گا لیکن اگر پولیسی میکر لیول پہ دیکھیں تو اس سے ابھی بھارت کو اتنا چنتہ کرنے کی جہورت نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں کے جو پرائیم منسٹر ہے جو وہاں ابھی پارٹی ستہ میں ہے آوامی لگ وہ کہیں نہ کہیں دیشت میں ہی کام اپنے کرے گی اور وہ بھارت کے ساتھ رشتے نہیں خراب کرے گی کیونکہ بھارت کے ساتھ رشتے خراب کرنے کا مطلب ہے کہ چائنا کے ساتھ ان کو پھر رشتے بہت اچھے رکھنے پڑیں گے اور چائنا کسی کا بھی سکا نہیں ہے چائنا ان کو پہلے کر جا دے گا پیسے دے گا خوب اور پھر ان کی بعد میں جمین ہڑپ لے گا اور یہ چیز بانگلہ دیس کی جو پرائیم منسٹر ہیں بہت اچھے سمجھتی ہیں بھارت نے ہمیشہ بانگلہ دیس کا ساتھ دیا ہے صرف ہم پروڈکٹ بیشتے نہیں ہیں ہم وہاں پہ ہمیشہ ہم نے ساتھ بھی دیا ہے پیسے سے بھی مدد کری ہے ان کو ہم نے بہت سے ہم نے ان کے پروڈکٹ کو کمپلیٹ کیا ہے وہاں پہ کافی چیزیں کوئی ڈیولپمنٹ میں ہمارا بہت اچھا یوگدان ہے بھارت کا بانگلہ دیس ابھی اس چیز کو بھول رہا ہے لیکن ٹھیک ہے وقت کے ساتھ اس کو بھی صدبدھی آ جائے گی وہاں کی جنتہ بھی سمجھے گی بھارت ان کے لیے کتنا زیادہ جروری ہے دوستو اس سے جوڑو اور بھی کوئی ڈیولپمنٹ آتی ہے تو میں آپ کے لیے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آؤں گا دھنیواد